موسیقی نمسکار درشکوں میں ہوں اشور کپور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے بھارت اور پوچھ رہا ہے بھارت کیوں بھاگے راہول گاندھی امیٹھی سے کیوں ڈر گئے ہیں راہول گاندھی امیٹھی سے ایسا کیا کیا راہول گاندھی نے کہ امیٹھی کی جنتہ کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں راہول گاندھی پوچھتا ہے بھارت کیا رائے بریلی سے راہول گاندھی جیت پائیں گے ایسا کیا وعدہ کریں گے راہول گاندھی یا ایسا کیا پٹی پڑھا دی ہے راہول گاندھی کو ان کے ان نیتاؤں نے جن کو کانگریس کے نیتاؤں کے انسار اتر پردیش کی پانچ کونسٹوینسی نہیں پتا وہ رائے بریلی سے الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں یہ جنتا بتائے گی آج اور اسی جنتا کی آواز میں اور کیامرہ ٹو پہ جا رہا ہوں گپتا جی اور آج ذرا دیکھیں گے سچ مچ جنتا کی آواز سنیں گے امیٹھی کے جنتا کی اور رائی بریلی کے جنتا کی کہ کیا راحل گاندھی جو امیٹھی سے بھاگ کے رائی بریلی پہنچے ہیں کیا رائی بریلی سے وہ جیت پائیں گے رائی بریلی اور امیٹھی یہ دونوں کونسٹوینسی گرافک ہیں گپتا جی تو چلا دی امیٹھی اور رائی بریلی یہ دونوں ایسی کونسٹوینسی ہیں جو گاندھی پریوار کے لیے نئی نہیں ہیں لیکن اگر آپ امیٹھی اور رائی بریلی ان دونوں کی جنتا سے بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سالوں سال دشک دردشک یہ امیٹھی اور رائی بریلی میں کیا وکاس ہوا تھا 19 سے پہلے سمرتی ایرانی امیٹھی میں پہلی بار نہیں جیتی ہیں ہاری بھی تھی چودہ میں لیکن پھر بھی وہ وہاں سے بھاگی نہیں راہول گاندھی کی طرح 19 میں دوبارہ آئیں اور راہول گاندھی کو پٹکھنی دی اور ایسی پٹکھنی کہ یہ جو ابھی گرافک میں دکھانے چاہ رہے تھے دیرے جو اور چوبا وہ وہاں سے گئے وائنا یہ جو امیٹھی کی ایک جسے ایک پولٹیکل ہائی وولٹیج ڈراما جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا پیپر ویو میچ اگر ریسلنگ کشتی اگر کسی نے دیکھاؤ تو پیپر ویو میچ ہوتا ہے جٹا لیتے ہیں بہت تھوڑی چی لیکن ہوا نہیں کیونکہ سمرتہ ایرانی نے زمین پہ اپنی پکٹ جمال لی ہے کانگرس کچھ بھی بولے اگر اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے راہول گاندھی تو سمرتہ ایرانی کے خلاف امیٹھی سے کھڑا ہونا چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے صرف ایک ہی کارن ہے اور ایک کارن وہ ہے کہ وہ سمرتہ ایرانی کے سامنے کمزور ہے بٹلم لائن کوئی اور کارن نہیں ہے کوئی نیتا زلا پریشت سے لے کے سانسط تک اپنی سیٹ کانسٹوینسی علاقہ نہیں بدلتا نہیں بدلتا جب تک اس کو یہ نہیں لگتا کہ وہ وہاں سے ہار جائے گا اگر راہول گاندھی امیٹھی سے کانفیڈنٹ تھے تو وہ کبھی رائی بریلی نہیں جاتے وہ رائی بریلی اس لیے گئے کیونکہ ان کی جو کوٹری ہے وہی کوٹری جو ابھی تک انہیں یہ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کون کون رائی بریلی سے جیتا ہی درہ دیکھئے دگج اندرا گاندھی تھی ارون نہیرو تھی کون کون سرسٹ میں جیتے 71 میں جیتے لیکن کیا کیا 77 میں جیتے یہ چلتا رہے گا گرافک لیکن کام کیا ہوا اگر آپ جب لوگوں کی سنیں گے اگلے ڈیڑھ منٹ میں تو آپ بھوچک کے رہ جائیں بھوچک کے درشکوں ایسے ہی نہیں امیٹھی اور رائی بریلی کو گاندھی پریوار کا گھڑ کہا جاتا تھا وہاں سچ مچ ان کے علاوہ کبھی کوئی کانگریس پارٹی سے کھڑا ہی نہیں ہوا اور جو ان کے نمائندگے تھے ان نمائندوں کے دو دو ہزار گھج کے گھر ہیں پانچ پانچ ہزار گھج کے کوٹھیاں ہیں لیکن جنتہ کو کیا ملا یہ پوچھتا ہے بھارت امیٹھی اور رائی بریلی کی جنتہ کو کیا ملا سونیا گاندھی دو ہزار چار سے انیس کتنا بڑا ٹائم فریم ہے پندرہ سال تین بار تین بار تین بار لیکن کیا کیا اپنے پرائیوٹ پلین کے لیے ہوای پٹی بنانے کے علاوہ جی ہاں ٹھیک سن رہا ہے آپ گاندھی پریوار کا چارٹرڈ پلین امیٹھی اور رائی بریلی اتر پائے اس کے علاوہ کیا ڈیولپمنٹ ہوا اس ایریا میں جب تک گاندھی پریوار کے نمائن دے رہے پوچھتا ہے بھارت اور اگر جواب ہے کانگریس پارٹی کے پاس تو ایک اس کا بھی جواب دے دیں کیوں بھاگے امیٹھی سے راحل گاندھی یہ ذرا جنتہ کا پیکج کے علاوہ نیتاؤں کے علاوہ کبھی کبھی جنتہ کو بھی سننا چاہیے یہ ایک سپیشل منٹاج یہ بنایا ہے امیٹھی اور رائی بریلی کی جنتہ کا ذرا یہ سنیے اس کے بعد ڈیبیٹ کرتے ہیں اگر جیتنے کے ان کو موید ہوتی تو نشی طور پر ہاں لڑتے جیسے کی تیسی ہماری رابلی پڑی ہے گاندھی پریوار یہاں پر لمبے عرصے سے رہا ہے اس حساب سے یہاں پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کی ماتا جی 2019 میں رائی بریلی سے لوگ صبح چناؤ جیتی تھی اور جیت کا سرٹیفکٹ تک لینے کے لیے نہیں آئی پانچ سال بعد آج وہ رائی بریلی آئی ہیں وہ بھی اپنے پتھ کے نابانکن کے لیے اس لیے بار ان کو ہار کا کاراڈ ملا گا تو ہار گئے تھے آپ کی بار ان کو ہار کا پتہ لگیا کہ ہم بہت بری طرح ہار جائیں گے کافی مارجنگ ووٹ سے اس لیے وہ یہاں سے میدان چھوڑک چلے گئے بھاگ ایک آئے ایک آدمی کتنی چگہ لڑے گا رائی بریلی سے لڑ رہے ہیں یہاں سے کھیل سرما لڑ رہے ہیں جی ہاں یہ تھے جنتہ آجے آلوک جی وینیت گوینکا جی اچارے پرموت کرشنم جڑیں گے ورش پترکار راج کشور سنگھ لکھناو سے جڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کہ پروکتہ راج کمار بھاٹی جی ورش پترکار رینو مطل جی as always کبھی بھی کیمرہ پہ نہیں آئیں گے لیکن زوم پہ ہمیشہ رہیں گے thank you for joining in رینو جی میرے ساتھ رتنا کرتر پارٹی بھی جڑیں گے کانگریس پارٹی کے لیکن رینو جی اب بتائیے آپ میرے کو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آجے آلوک سب کو رکھئے اب بتائیے اگر اتنے ہی confident ہیں راہول گاندھی کی امیٹھی میں کچھ گلتی نہیں ہوئی ہے یا بہت کام کیا ہے جیسے کی آپ نے بھی کہا کانگریس کیوں تو کیوں بھاگے بھگوڑے کیوں بنے امیٹھی سے راہول گاندھی اگر لڑنا ہی تھا تو رائے برے لی سکھ امیٹھی سے کیوں نہیں لڑے یہ تو آپ بھی مانیں گے بینا پی پر ویو فائٹ راہول گاندھی ورسیس مرتی ایرانی ری میچ لیکیے اس میں دو تین ترک ہیں جو سامنے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں یا پلیز بولیے اس میں دو تین ترک ہیں جو سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ سونیا گاندھی نے کہا کہ سارے کانگریس ایکس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ رائے برے لی سے ہی لڑے اندرا گاندھی ہو سونیا گاندھی خند ہو یا راہول گاندھی کانگریس پریزیڈنٹ تھے اب نہیں ہے تو ان کو وہیں سے لڑنا چاہیے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ لڑتے امیٹھی سے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے فسا دیا جاتا پرتی رانی روز ایک نیا ایشو لے کے آتی what do you mean by فسا دیا جاتا نہیں فسا دیا جاتا مطلع ہار جاتے میں ختم کریں میں آپ پلیز میں آپی کا شبت کروں اور پھر آپ کریں فسا دیا جاتا مطلع ہار جاتے ہار are you accepting کہ Rahul Gandhi کا میٹھی سے ہار جاتے ma'am no 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 I am I am I formally believe Rahul would have won from a میٹھی this time it's a big demand for him and that the whole atmosphere also the extent has changed میرا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ ہر روز مرتی رانی ایک نیا ایشو لے کے آتی جو ہیڈلائنز میں چھایا رہتا اور جو باقی جو بدے ہیں unemployment کے governance کے باقی جن پہ کناؤ لڑ رہی ہے کامریس پارٹی وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے پھر بھی having said this میں پھر بھی کہوں گی کہ Rahul Gandhi کا جو momentum تھا continue کرتا اگر وہ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ momentum رہتا دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ سمیتی رانی پھسا دیتی میں نے آپ سے بولا پھسانے کا مطلب کیا ہار جاتے آپ نے کہا نہیں تو دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے جیالوگ جی کہ سمیتی رانی سے ڈر کے بی جے پی کی نیتری سے ڈر کے بی جے پی کی نیتا سے ڈر کے راحul گاندھی امیٹی سے رائی بریلی گئے لیکن رائی بریلی میں بھی رینو میتل جی because you are very close to the Congress صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پترکار کے طور پر آپ بھی جانتی ہیں BJP is not going to leave any stone unturned یعنی کوئی کوئی جگہ نہیں چھوڑنے والی ہے BJP رائی بریلی میں بھی Congress Party اور راحul گاندھی کے لیے اتنی آسانی نہیں دے گی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو سن لیجے آجے آلو